موسیقی اداور سناظرین ظلفکار خان پروگرام ٹیکس روام آج اس پروگرام میں جو ٹیکس کے اوپر بات کر دی ہیں وہ ہے لگزری ٹیکس جو کہ پنجاب گورنڈ نے اس کو اس کو ڈپارٹمنٹ بکا ہے کہ یہ ہینڈل کریں اور اس پہ بات کرنے کے لیے جو میرے سٹوڈیو میں میرے مہمان تشریف اماں ہیں ان سے آپ کا تعرف پر آ دیتے ہیں سب سے پہلے بیٹھے ہیں ہمارے جانے پیشانے آمیر قدیر صاحب وکیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں اور ٹیکس کا کام کرتے ہیں کافی عرصے سے ان کے ساتھ بھی بہت ہی جانی پیشانی اور تذجیہ نگار ہیں اور ان کو سیاسیات اور اقتصادیات پہ بہت مہر ہیں عبور حاصل ہیں جہاں تک مجھے علم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کاشف انور صاحب یہ وائس پریزیڈنٹ رہے تیرہ چودہ میں لہور چیمبر آف کامرس انڈنیورسی کے اور اس وقت چیئر بین ہیں سٹینڈنگ کمیٹی آف اکنومک ریفارم کے ان سے اس پہ بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں ایک رپورٹ ہے افضل صاحب کی اور دیکھتے ہیں کہ وہ رپورٹ میں کیا پیش کر رہے ہیں وفاق اور صوبائی پونتے بجٹ خسارہ اور ترقیتی منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا ٹیکس متعرف کرواتے رہتی ہیں جس طرح 2014 کے بجٹ میں لگزری ٹیکس کو متعرف کروائے گیا جس کا عام تاثر یہ دیا گیا کہ بڑے گھروں میں رہنے والے امیر طبقے سے وصول کیا جائے گا آج لگزری ٹیکس کا فائدہ امیر طبقے کو ہو رہا ہے یا گریب کو اس کا نقصان حکومت کو ہو رہا ہے یا فائدہ ڈپارٹمنٹ کو اور لگزری ٹیکس ہے کیا اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی لگزری ٹیکس پر آ چکا ہے اور ٹیکس ماہرین لگزری ٹیکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئی جانتے ہیں لگزری ٹیکس بسیکلی نام یہ رکھا گیا کہ یہ کیسا ٹیکس ہوگا جو عمرہ سے لیا جائے گا امیر لوگوں سے لیا جائے گا لیکن اس کو ڈیفائن کرتے وقت اس کا ایریا پریسکرائب کرتے وقت اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جن لوگوں سے ٹیکس کورٹ کیا جا رہا ہے کیا واقعی امیر لوگ ہیں ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کریٹیرہ یہ رکھا گیا کہ جن کے گھر دو کنار سے زیادہ کے ایریا میں ہیں ان سے یہ لوگ سپیشل ٹیکس چارج کریں گے جس کا نام لگزری ٹیکس رکھ دیا گیا انہوں نے کوئی سروے نہیں کیا وہ شہریہ میں جا کے دیکھا نہیں کہ یہ گھر کتنا پرانا تھا اس کا آنر کون تھا جب یہ گھر بنا تو اس وقت ان کے فنانشل ریسورسز کیا تھے اور آج ان کے فنانشل ریسورسز کیا ہیں ضروری نہیں ہے کہ دو کنار کے گھر میں رہنے والا بندہ امیر ہی ہو اوورال دیکھا جائے تو اس لگزری ٹیکس کا فائدہ جتنا ہونا چاہیے وہ اتنا گورنمنٹ کو ہونی رہا اور لٹیگیشن بھی زیادہ ہے پہلے بھی گورنمنٹ نے کوشش کی پچھلے بجٹ میں بھی لگزری ٹیکس لگانے کی اور ہائی کورٹ میں جا کے گورنمنٹ کو آخر وڈروہ کرنا پڑا تو کوشش تو بہت اچھی ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ سب کوئی ایکول رائٹس ہونے چاہیے اس کی کوئی سپیسیفکیشن ہونے چاہیے کوئی سروے ہونا چاہیے اور سروے کے حوالے سے گورنمنٹ کی کوشش ایک عوام کو اطماعات میں لے اور ان کی مشاورت سے کوئی کام ہو ٹیکس تو عوام نے دینا ہے تو عوام کے مشورت سے کام ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارے عوامی نمائندے ہیں اور ایسا ٹیکس ہونا چاہیے جو سب کو قابل قبول ہو میرا نہیں خیال کہ لوگ ٹیکس سے انکار کرتے ہیں لیکن اس کے طریقہ کار سے اور اس کے جو سٹرکشر ہے اس سے سارے لوگ پرشان ہیں جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک شخص کو لگا رہا ہے دوسرے کو نہیں لگانا تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے وہاں لوگوں کے پاس ڈسکریشن آ جاتی ہیں جہاں بھی ڈسکریشن ہوگی وہ جس کو چاہیں گے چھوڑ دیں گے جس کو چاہیں گے ٹیکس لگا دیں گے جو ان کو راضی کر دے گا وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے گا اور جو ان کو راضی نہیں کرے گا اس کو ٹیکس لگ جائے گا تو جب اگر آپ یہ ایک دفعہ کہہ دیں کہ یہ سب ٹیکس کے لیے ہے یہ کسی آفیسر کے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہے تو پھر صورتحال جو ہے وہ اور زیادہ بہتر جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس میں ایک ججمنٹ چونکہ آگئی ہے ہائی کورٹ کی ججمنٹ آگئی ہے اور اس ججمنٹ آنے سے یہ ہو گیا ہے کہ میکمے کا اب یہ خیال ہو گیا ہے کہ اب ہر شخص نے جو دو کنال والا ہے اس کو ٹیکس لگے گا ایک طرف گورنمنٹ پراپری ٹیکس لیتی ہے حوام سے دوسری طرف انہوں لگزیری ٹیکس لگایا ایک کنفلکٹ ہو جاتا اس طرح چاہیے یہ کہ ایک سنگل ٹیکس جو ہے وہ متعارف کرائیں کہ اس کو چاہے یہ ایڈی اے کے حساب سے لگا دیں کورڈ ایڈی اے کے حساب سے لگا دیں یا کسی اور طریقے سے لگا دیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ پانچ مرلے پر وہ ٹیکس دے رہے ہیں دس مرلے پر وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور پھر دو کنال کا گھر ہوگا تو اس پر ایڈیشنل ٹیکس جسے لگزی ٹیکس کا نام دیا گیا وہ لگایا جائے گا اس طرح میں ہائی کورٹ نے اسٹے بھی کیا ہے لیکن ججمنٹ جو ہے وہ کافی جو باہر آئی ہے جسے دیکھا گیا ہے تو کلیر نہیں ہے اس ایشو کے اوپر کے آیا کہ اب یہ کنٹینیو کریں گے کہ نہیں لیکن ڈیپارٹمنٹ اس کو انفورس کر رہا ہے از ایک کنٹینیو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لگزی ٹیکس جو ہے جو دو کنال کے مکانات ہیں جو بڑے لگزی بنگلوز ہیں ہم یہ کنٹینیو کریں گے مہرین کا کہنا ہے لگزی ٹیکس سفید پوش لوگوں کے بھرم کو توڑنے اور کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں حکومت اگر عوام مسائل کو دیکھتے ہوئے پرابٹک کے ٹیکس ریٹ کو بڑھا دے تو کئی گناہ زیادہ ریونیوں حاصل کیا جا سکتا ہے پروگرام ٹیکس اور عوام کیمرامین شہباز حسن کے ساتھ افضل یوبی لاہور ناظرین اب ہم مہمانوں سے بات کرتے ہیں تو یہ کیونکہ ٹیکنیکل ٹیکس کا قوم کرتے ہیں اس لئے زیادہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے دو تین سوال ہے چھوٹھوٹے اور جواب جو ہے نا وہ چھوٹھوٹے دیئے تاکہ سب سے پوچھے جائے ٹیکنٹ ٹائم صاحب کو میرے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کیا یہ جو ویل ٹیکس ہے یہ ویل ٹیکس کی شکل ہے لگزی ٹیکس ایک بات دوسری بات ہے یہ کیا ڈبل ٹیکسیشن ہے تیسری بات کہ یہ پھر ہے کیس کا مقصد کیا ہے دیکھیں یہ امنٹمنٹ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا یہ ویل ٹیکس ہے یا نہیں ہے کی شکل ہے یا نہیں ویل ٹیکس کی شکل تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ویل ٹیکس جو تھا اس میں اور بہت ساری چیزیں اس میں آپ کے موویبل بھی تھے اس میں ایموویبل بھی تھی یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں یہ اس میں صرف ایک ہی اگزیمشن تھی میرا مقصد تھا کہنے کا کہ شکل سے کبھی اگزیٹ کہ کیا اس طرح کا ہی ایک نظام ہے یہ ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو پھر لیسی ٹیکس ہوتا ویل ٹیکس ہوتا وہ بات صحیح ہے آپ کی مطلب آر ٹو گیتر نہیں ہے اس کا ایک سمجھ لیں کہ اس کا اشرے اشیر ہی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی ہے اس میں کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ ایک چیز وہ ختم ہو گئی یا تو اس کی جگہ پر ایک کیا پھر یہ دبل ٹیکس سیشن نہیں ہے ہاں ڈبل ٹیکس سیشن اگر پروینس کے ساپ سے دیکھا جائے تو ڈبل ٹیکس سیشن ہے دیکھیں پراپٹی ٹیکس جیسے ابھی اسلام شیخ صاحب اس میں کمنٹ کر رہے تھے وہ ان کا بلکل انہوں نے صحیح پائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ آپ سے آپ ہم سے پراپٹی ٹیکس لے رہے ہیں تو پھر آپ ہم سے یہ لگزری ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں اسی طرح سے جب ہم نے پراپٹی پرچیز کی تھی اس وقت بھی ہم ٹیکس دے رہے تھے ہم نے اس وقت کیپٹل گین ٹیکس ایف بی آر کو بھی دیا اس میں پروینسیز کے جتنے ٹیکس تھے ریجسٹریشن یہ وہ سارے دیگر ٹیکس دے کے پھر ہمیں ریجسٹری کروانے ریجسٹری ہماری ہوئی تھی اب وہ بھی ہم نے دے دیا پھر ہم نے یہاں پر بھی دے دیا جو پراپٹی ٹیکس جو کہ ہم ہر سال دے رہے ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ لگزری ٹیکس یہ کیوں ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے یہ کیوں ہم سے لیا جا رہا ہے پہلی بات ویلس ٹیکس والی دوسرا سوال آپ کا کیا تھا یہ ڈبل ٹیکس سیشن ہے ہاں ڈبل ٹیکس سیشن تو وہ اس میں ہو گیا اس کے علاوہ ہاں جی کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یہ کیا دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی جو ابجیکشنبل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بیفور دی فرسٹ ڈے آف جنوری ٹو تھاؤزن ون کہ جو بھی گھر دو ہزار ایک سے بعد میں بنے ہیں کمپلیشن سیٹیف کیٹ جن کو مل گیا ہے ان کے اوپر یہ ایپلی کے بھل ہے فانانس ایکٹ دو ہزار چودہ جو ہے ٹو تھاؤزن فورٹین دو ہزار فورٹین میں یہ فانانس ایکٹ دے رہے ہیں اور ہم سے ٹیکس کلیکٹ کن لوگوں سے لے رہے ہیں جو کہ یکم جنوری دو ہزار چودہ کے بعد سے جنہوں نے مقال لے لیا یا گھر لے لیا اب دو ہزار چودہ جنوری کے بعد سے لے آپ کا خیال ہے کہ آج تک آپ بھی ان سے سوال کرتے ہیں حرزانہ صاحبہ کہ آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں تقریباً کوئی نظام ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا جیسے انہوں نے کہا کہ جس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کوئی سکسٹی نائنٹ ہو گئے ہیں اور سال ہو گئے ہیں تقریباً اور جو عام آدمی دیکھتا ہے نا ایکیومیلیٹیو جو ایفیکٹ ہے دیکھیں آج کی جو باتیں ہیں وہ ٹرمینالوجی وہ بلکل درست ہیں ادھر جا رہا ہے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے وہ کہتے ہیں نا جی بارہ سال بعد تو روڑی کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ گاس پیدا ہو جاتی ہے آٹومیٹک اب مجھے بتائیے کہ سکسٹی نائن سال ہو گئے ہیں ایکیومیلیٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ جو نظر آتا ہے کہ وہ ایک سیڑھی اوپر چلے یہ نہ ہو کہ کمپیرزن میں آج اوپر جا رہی ہے ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ نون لیگ نے پچیس برسن قیمت بڑھائی تھی ہم نے دس برسن بڑھائی یہ قیمت کسی ایک پروڈکٹ کی اب بندہ ہم سے پوچھے ہیں کہ وہ تو پینتیس برسن ہو گئی آئی تو میرے لیے پینتیس برسن تو کیا یہ کوئی نظام کا بھی ٹھیک ہوگا بھی یا یہ سارا اسی طرح ہی ہے اور سیاستدان جو ہے نا یہ اسی طرح ہی ہمارے ساتھ کرتے رہیں گے اچھا بڑا جامعہ قویسٹن ہے جی بہت زیادہ پڑھ گیا توڑی نہیں نہیں بہت اچھا قویسٹن ہے میں جو تو ایسے کمپریینسیو قویسٹن کے اوپر کمنٹ کرنا جادہ اچھا لگتا ہے بکہ ایسے کمپریینسیو قویسٹن کے اوپر کمنٹ کرنا جادہ اچھا لگتا ہے بکہ اگر جس طرح آپ نے اوپر آل ہسٹری کے مطالق آیا کہ سکسٹی نائن ایئر سیونٹی ہو جائیں گے اب اگست میں ظاہر ہے ستر سالوں میں ہم نے کیا گین کیا ہے کیا ہم کوئی ایک سٹیپ اوپر بھی گئے ہیں یا ریورسل تو نہیں لگا ہوا فرسٹ اف آل تو یقینی طور پر لوگوں کا میار زندگی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو میڈر کلاس پاکستان کی زیادہ ہوئی ہے ایڈوکیشن زیادہ ہوئی ہے ہم نے ففٹی پرسنٹ سے اوپر ایڈوکیشن میں چلے گئے ہیں میں پہلے بات کروں گی جو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ جس میں بہتری آئی ہے پھر ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں لگتا ہے بہتری نہیں آئی ہے تو اس طرح ایک دنیا کے ساتھ چل تو رہے ہیں مطلب یہ کہ ظاہر ہے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں آٹوموبائلز کی اگر آپ شکل میں دیکھیں سٹکوں کے اوپر گاڑیاں آئی یا جو کسی بھی قسم کی وہیکلز جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ظاہر ہے آج سے پچاس سال پہلے لائف سٹائلز اس طرح کر نہیں تھا یہ چیزوں میں بہتری تو آئی ہے اور میرا خیال ہے یہ پوری دنیا میں آئی ہے ظاہر ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن جب ہم جنرلی اس طرح ایک ہسٹری کا نیلیسز کرتے ہیں انیس سو سنتالیس سے آج تک تو ظاہر ہے ہمارا نظر فوری طور پر انڈیا کی طرف بھی جاتی ہے بیکنز دونوں ملک اکٹھے ازاد ہوئے اچھا اکٹھے ازاد ہوئے لیکن میرے خیال میں اس فنومنیوں کو سمجھنے کے لیے کہ ہم ابھی تک اپنے پون پہ کھڑے نہیں ہیں ہماری کانومی کھڑی نہیں ہے ہمارے ہمیں ہر سال بہت سٹرونگ بجٹ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس بجٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے صحانتوں کو مختلفہ خاص seguro ہمیں انٹرنیشنل بارتا ہے ہم 2 impf اور world bank کے پروگرامز لیتے ہیں که we all know its quite expensive صح Davis ڈیکھیں جہاں جہاں پہ بھی یہ third world countries ہیں ڈرانیش کرونی pad ڈمہ سال ایک سہترمنٹ دوسرا تھا ایک ایکسپریٹیشن سٹلمنٹ تھا وہ سیٹمہ پہ تھی امریکہہ کے اینڈا میں سٹلمنٹ ہوئی سٹلمنٹ پاکستان سب کونٹینٹ جو ہے یہ ان علاقوں میں سے ہے جہاں پہ وہ صرف اور صرف it was aim to exploit the economic resources تو بنیادی طور پہ جوس تو وہ آپ کی ایکانومی سے نکال کے لے گئے تھے 1947 میں تو ایکانومی جو ہیں وہ dependent تھیں ایکانومیز جو تھیں وہ اپنے پونوں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھیں ظاہر ہے اس کے لیے آپ نے internationalی فرنڈز بھی دونڈے اور آپ کی طرف بھی گئے ہیں بلکل اکٹھا ہے ظاہر ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ہی ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں بزنس فلورش کر رہا ہے انڈیا کی صورتحال صرف دو ایک دو چیزوں میں بہتر ہے باقی جو ہے وہاں پہ عام جنرل پبلک ہے جس طرح ہمارا کوئسن آپ کا کوئسن جو تھا وہ جنرل لوگوں کے حوالے سے ہے ماسسز کے حوالے سے ہے تو وہاں پہ عام لوگوں کی صورتحال پاکستان سے شاہد بری ہے وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو سنکنوں سڑکوں کے کنارے لوگ سوئے نظر آتے ہیں فکیر اتنے نظر آتے ہیں اور ایسے چیتھڑوں میں نظر آتے کہ آپ کہتے ہیں ہاں ہاں بندہ ہے آپ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ 40% لوگوں نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہوتا اگر آپ کنٹری سائٹ پہ جا رہے ہوں مطلب آپ روڑ بیٹس کی طرف اگر کہیں پہ جائیں تو جوتا نہیں پہنا ہوتا جوتا ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہے پاکستان میں میں نے آج کسی کو نہیں جوتا کے بغیر دیکھا ہو سکتا ہے کبھی کوئی فکیر ہو لیکن جنرلی نوٹ تو پاکستان میں عام لوگوں کی صورتحال میں سمجھتی ہوں الحمدللہ بہتر ہے لیکن جو انڈیا میں بہتری کیا ہے بکرز پلٹیکل سٹیبلیٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ گورنمنٹ کی پولیسیز بڑی لانگ ٹرم بنتی ہیں تو وہاں پہ ایک بزنس جو ریگولیشن میں ہے جو بزنس فلورش کرتا ہے وہ سچویشن ہم سے بہت بہتر ہے وہاں پہ بلینئر زیادہ ہیں پاکستان میں کم ہیں اسی طرح سے پاکستان میں ایک نومکلی اگر آپ دیکھیں جو ایک فلو آف ویلت ہوتا ہے جس طرح انویسمنٹ آتی ہے جاتی ہے وہ پاکستان میں ایک نومک ایکٹیوٹی بڑی رسٹریکٹڈ رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ سیونٹی نائن کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پلٹیکل سنیریو ہے جس میں یہ ساری کی ساری آپ نے پروکسی وار لڑی تالبنیزیشن ہوئی پاکستان کے اندرے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا ایک ٹائم ہو گیا ہے تو ناظرین بریک لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات شروع کرتے ہیں ویلکم ناظرین اچھا آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اب ایکچولی میں ان کی طرف جانا جاتا تھا کہ آپ نے ان کی باتیں سنی اور ان کی بھی باتیں سنی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی ترقی کیونکہ آپ ایک ایک نومک ریفارمز کے چیئرمن بھی ہیں اور آپ کا جو فورم ہے یہ بڑا مضبوط ہے لگزی ٹیکس میں اس لیے بھی آپ کو بلایا گیا ہے کیونکہ آپ تاجر حضرات ہیں اور تاجر حضرات لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ان کی بڑی کمائی ہوتی ہیں اور یہ بہت بہت بڑے گھروں میں رہتے ہیں تو اس لیے ان کو اوپر ٹیکس لگایا جائے ہیں تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں ٹیکس دینے سے کبھی بھی کسی تاجر نے یا سنتکار نے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن ٹیکس اکروس تا بورڈ ہونا چاہیے اگر آپ یہ لگری ٹیکس لگا رہے ہیں ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ بھی لگری ٹیکس دینے بہتراز نہیں ہے but it should be across the board پورے پنجاب میں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف دو کنال سے زیادہ کے گھر پہ ہوگا اور فارم ہاؤسز پہ نہیں ہوگا کیوں یہ فارم ہاؤسز پہ نہیں ہوگا اور کیوں یہ دو کنال کے گھر پہ ہوگا اس بات کو کون اسیس کرے گا کہ یہ دو ہزار سے ہونا چاہیے یہ کیا structure ہے اس بات کا کہ میں نے آج سے 17 سال پہلے گھر بنایا اور آپ مجھے آج کہتے ہیں کہ بھئی تم نے 17 سال پہلے گھر بنایا آج تم ٹیکس دو آج یہ لگری ٹیکس ہے مجھے آپ اس بات کی گرنٹی دیں کہ جب اگلا بجٹ آئے گا تو اس میں live in پاکستان ٹیکس نہیں ہوگا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور اس کا ٹیکس دیں ہم نے آج تک اس بات کو promote نہیں کیا کہ ہم نے made in پاکستان کرنا ہے ہم نے اس بات کو کیا کہ آپ نے لگری ٹیکس دینا ہے ہماری جو ٹیکس کی policies ہیں کیا وہ consistent ہیں کیا آج سے پانچ سال پہلے ہمارے اوپر گیارہ ہزار ارب روپے کا قرضہ تھا آج بائیس ہزار ارب روپے کا قرضہ ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں ہم نے کیوں بائیس ہزار ارب روپے کا قرضہ لے لیا پھر اگر ہمارے اوپر بائیس ہزار ارب روپے کا قرضہ ہے تو وہ قرضہ ہم نے کہا لگایا ہماری جو پشلی گورنمنٹ سے اس کو پائل اپ کر گئیں اگلی گورنمنٹ نے آ کے سوال کیوں نہیں کیا کہ بھائی یہ قرضہ جو تم نے لیا وہ کہاں لگایا ہم عوام نے کیوں نہیں سوال کیا آپ کی جو بجٹ کی policies جتنی بھی آتی ہیں جتنے بھی taxes آتے ہیں ہمارے پاس کوئی consistency نہیں ہے کہ اگر آج میں investment اس ملک کے اندر کر رہا ہوں تو یہ پتہ نہیں اگلے سال policy کیا ہوگی مجھے اگلے سال بھی benefit ملے گا کہ نہیں ملے گا آپ کا جو اتنا یہ فرم میں بار بار کہہ رہا ہوں اتنا مضبوط اور heavy ہے تو آپ pressure گپنی آپ ایزے pressure گپنی کہاں جناب ان کو بلائیں آپ کے تو وہ تاجر برادر ہیں شریف برادران میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیڈر بھی ہیں میاں نواز شریف صاحب بھی میاں شباز صاحب بھی اسحاق دارڈ صاحب بھی یہ سب لاہور چیمبر سے نکلے ہیں یہ سب ہمارے former presidents ہیں ہمارے former members ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ table کے اس طرف ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں نظر نہیں آتا جب آپ table کے اس طرف ہوتے ہیں تو یہاں نظر نہیں آتا آپ بہتنا ضرور نہ کیجئے گا کہ وہ ہمارے بھی gram minister ہے ہمارے بھی leader ہے میں نے کیا کہا ہے آپ نے کہا کہ ہمارے ہیں وہاں سے نکلے ہیں ٹھیک اب اس اس کو سے پڑے ہیں یہ فرق ضرور ہے میرے اس کے اس طرف اور میرے اس کے اس طرف فرق ضرور ہوتا ہے بات یہ ہے دیکھیں بالکل وہ ہمارے business men ہیں تو دیکھیں ہماری جو policies ہیں وہ اس طرح سے تاجر خوش نہیں ہے investment آپ کا تاجر اس ملک سے کیوں باہر جا رہا ہے آپ کے جو products یہاں پر نہیں بنتے آپ اس پر regulated duty کیوں لگا رہے ہیں آپ نے کیوں ٹیکس اس کو زیادہ کر دیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کون سا ٹیکس لگ جانا ہے پھر آپ جو یہ لجری ٹیکس لگا ہے آپ کا اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کیونکہ میں نے فائل سبمیٹ کی ہے آپ گئے ہیں اوپر جا کے officer کو ملے ہیں نیچے جاؤ نیچے سے جا کر فائل کور لو سو روپے کی سٹیمپ لگاؤ اس کے اوپر پھر میرے پاس لگا کر لاؤ اوپر لگا کر جاؤ یہ آپ کی بات درست ہے یہ procedure ہے چلے یہ اس پہ تو ہو جاتا ہے اچھا جی آپ یہ دہیئے کہ یہ جو لجری ٹیکس ہے یہ لاغو کیسے کیا ہے کس طرح مطلب کیا کن کن کو معاف ہے کیا ہے اس پہ یہ دورہ بتائیے نا اس کی کیا لاغو کیسے ہے کیا اس کے خد و خال کیا ہے جو amendment آئی ہے نا جی سیکشن ایٹ کے حوالے سے فانات سیکٹر دوہزار تیرہ میں amendment in 2016 میں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو بھی residential house ہے آپ کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس کی جو exact wording ہے subject to the provisions of this section they shall be charged میں آپ کو ساتھا لاؤزوں میں بتا دا اس میں ہے جی جس کا گھر دو کنال یا اس سے اباب ہے تو اس کے اوپر یہ لگے گا اس سے نیچے والے پر نہیں لگے گا اور لگے گا کیسے اس کے rates کیسے ہوں گے وہ دیئے ہو ہیں وہ دیئے ہو ہیں وہ دیئے ہو ہیں تین چار گرے گریش میں دیئے ہو ہیں اب مجال کی construction area جو وہ وہ six thousand square feet انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ کی six sixty thousand اگر اس کے اندر آپ کی وہ construction ہے total total جتنی بھی ہے پوری کے پوری وہ اگر ہے تو اگر مطلب ہے کہ کوئی ویڈو کو اس کے اندر جو exclusion 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 کی اگر آپ بات کریں تو exclusion میں انہوں نے ایک اگر ویڈو کے استعمال میں اگر کوئی property ہے اس طرح کا اگر دو کنالیوں سے اوپر کی جگہ اگر اس کے استعمال میں ہے چاہ دس کنالو چاہ دس کنالو پچاس کنالو پچاس کنالو اس کے لیے اس کو exemption ہے اب سن ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ویڈو کے پاس تین چار properties ہوتی ہیں تو اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اسی گھر چاہ رہے رہی ہے وہ رہی ہوگی اس کو exemption ہوگی پلس دوسری exemption اس کی یہ ہے کہ آپ کی 2001 سے پہلے کی اگر completion certificate اس کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ کہ اگر آپ کی registry اس سے پہلے کی ہوگی کہتے ہیں completion certificate اگر January 2001 سے پہلے کا تو پھر آپ کو exemption ہے یہی میرا سوال ہے completion certificate completion certificate وہ کس نے نہیں completion of construction لکھا ہوا ہے certification نہیں ہے completion certificate تب ہی ملتا ہے جب completion of construction ہو جائے نہیں certificate تو بڑے بڑے سال پیننگ رہتا ہے وہ تو بہت سال پیننگ آپ پورا لاہور آپ 90% لاہور کے پاس تو completion of construction ہے ہی نہیں چلے آپ نے یہ پانٹ آٹ کیا اچھا فرزان صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان کی عوام کا کوئی حق بھی ہے اس دنیا میں پاکستان میں اگر ایسا ہے تو اس وقت نظر تو آنا چاہیے یہ ایک سوال ہے دوسرا یہ سوال ہے کہ عوام کو اس وقت فوج عدلیہ اور دوسرے عدارے کی بے بسی کو نظر آ رہی ہے وہ پہ اس کی وجہ کیا کہاں جائے عوام تو دیکھیں اب تو بڑی انلائٹنڈ عوام ہے پوری دنیا میں ہی ہے میڈیا نے کنیکٹ کیا ہوا ہے پوری دنیا کے ساتھ دنیا کے بعد نہ چھوڑ دیں میں پاکستان کی ہی بات کریں اگر دنیا کی بات کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ منتبک کریں منتبک مطلب ہوتا ہے کہ پورے کا پورا وہاں جو قانون ہے وہاں جو رنگ ہے وہاں جو نسل ہے جو چیزیں وہ ساری یہاں لے گئے ہیں ساری ندی ندیہ پاکستان اسی گلوب میں ہے تو آپ ایکسکلوڈ تو نہیں کر سکتے نہیں یہ ایک چیز نہیں نہ لانی چاہیے پوری آ ہے تو پھر وہ بن سکتے میں بات یہ کر رہی ہوں کہ عوام جو ہے وہ انلائٹنٹ ہے عوام کنیکٹڈ ہے ورلڈ کے ساتھ دیکھیں انٹرنیٹ ہے آپ کا الیکٹرونک پرنٹ میڈیا ہے ہر شخص جس کو پڑھنا تھوڑا بہت آتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت خل کے سیاست پر بات کرتے ہیں نہیں حق کیا ہے ظاہر ہے ظاہر ہے آپ کسی کا بھی ڈنائی تو نہیں کرتے بہت اروڈ بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سارے میں سمجھتی ہوں بہت اوورویلنگلی لوگ ان کو ان کو ایبزور بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایسا ہے بھی مطلب دیکھیں ایک ایجوکیٹڈ بندہ یا کوئی بھی شخص عورت ہے یا مرت ہے اس کو آپ ڈپرائیف نہیں کر سکتے فر اگر کوئی بھی آپ کے سرکاری محکمہ جو ہے وہ انڈکشن کرتا ہے پرمننٹ جابز کے اوپر اور اگر وہ ایڈورٹیزمنٹ کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ بیسک یومن رائٹس کا ڈنائیل ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی شخص جا سکتا ہے تو نہیں ہوتا عام طور پر یہ ڈنائیل نہیں ہوتا جنرلی دوسرا قویسٹن میں آپ کا بھول گئی ہو آپ نے اداروں کے حوالے سے بات کی یہ جو ہماری فوج ہے عوام فوج سے عدلیہ سے اور دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں یہ بیبسی کا کیوں اظہار کرتے ہیں یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ سارے بیبس ہیں ادارے تو پھر وہ کس کی طرف دیکھیں نہیں بیبس کیسے ہیں مجھو تو اس قویسٹن کی سمجھ نہیں آتی میں تو سمجھتی ہمارے ادارے زیادہ کم از کم فوج اور عدلیہ تو کافی سٹرونگ ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ جی فوج اور عدلیہ کافی سٹرونگ ہیں دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں آپ نے آپ کی بات ہی ماللے کی جی سٹرونگ ہے میں صرف ایک بات اس کو ایکسپلین کر دوں ایتھیں وہ کنفیون کیلئے رہ جاتی ہے دیکھیں جنرلی اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ جو ہم اسطمال کرتے ہیں وہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے پرسپیکٹو میں اسطمال کرتے ہیں پاکستان میں ملٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری جو ریجنل فارن پالیسی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بے بسی کہیں نہیں ہے جنرلی آپ جب بھی بڑے انٹرنیشنل کوئی بھی سٹپ لیتے ہیں ایون سی پیک کی اگر ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے اس حوالے سے آپ کی ملٹی اور آپ کی سیول جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے تب ہی کام ہو رہا ہے اور جنرلی میں کم از کم آمڈ فورسز کو اور آپ کی ہماری جو ایجنسی سے میں ان کو کسی حوالے سے بے بس نہیں سمجھتی اور ایسا بلکل نہیں ہے دوسری بات جہاں تک آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے دیکھیں دوزار ساتھ سے پہلے پاکستان میں عدلیہ کا کوئی کونسٹیپٹ اس طرح سے نہیں تھا پاکستان میں عدلیہ جو ہے جو بھی دوزار ساتھ سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں دوزار ساتھ سے پہلے دوزار ساتھ کے بعد سے عدلیہ کا ایک ڈیفرنٹ ویو ہے عدلیہ تھی نہیں یہاں آپ کا خیال ہے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ عدلیہ was انٹائرلی ڈیفرنٹ پاکستان میں جب بھی ملٹری مارشللہز آتے تھے پی سی اوز پر ریشنل عدلیہ آتی ہے وہ ڈیفرنٹ کیا سے ہوگی میں آپ کو اسکلین کر رہی ہوں سر سنو تو صحیح نا میری گا میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب بھی پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سٹیپ لیتی تھی اور لیتی رہی ہے ہم سب جانتے ہیں تو پی سی او کیا چیز ہے that is not constitution constitution کو سسپنڈ کرتے ہوئے پرویجنل کونسیٹویشن آرڈر کے تحت آپ عدلیہ کے ججوں سے حلف لے لیتے تھے تو یہ پہلی دفع ہوا کہ تقریباً ساٹھ ججز نے ڈینائل کیا اور اس کے بعد ایک مومنٹ چلی اور ریسٹور کروایا گیا جو آپ کو پتہ یہ دوزار نو مارچ کی بات ہے اس کے بعد بھی کوئی ایک دم عدلیہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ایکٹویزم بڑا سٹرونگ تھا اور وہ غلط تھا اتنا جوڈیشل ایکٹویزم جو ہے وہ بھی پھر آپ کو لگتا ہے کہ تیلٹڈ ہے پارشل ہے لیکن گریجولی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ میں بہت بہتری ہے آپ کی انٹیک آگی آپ درست کہہ رہی ہے اس وقت ناظرین بریک کا ٹائم ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ پھر بات شروع کریں ویلکم بیک ناظرین اچھا جی اب آپ سے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ جی بریک میں کہا کہ جی بریک ان پر کیوں آ رہی ہے اب بریک آپ سے شروع ہوتی بے شاید آپ سے کر لیتے ہیں بجے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو بجٹ بنتا ہے اس پہ بھی آپ کی کوئی انپورٹ نہیں لیتے اور اگر نہیں لیتے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ تو کافی میں نے ایک ہی چیز جو ہے کہ آپ اتنے سٹرونگ ہیں ماشاءاللہ اور اتنے قریب ہیں ان کے نواز شریف کے جتنے بھی تاجر ہے سمجھا جاتا ہے تو ان کو آپ اور یہ جو آپ کا آدھارہ ہے یہ تو ایکنومک کا بیک بون ہے ایکنومک ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں بلکل رائے دی جاتی ہے ہمارے جو بجٹ کے پروپوزلز ہیں نہ صرف لاہور چیمبر دیتا ہے باقی تمام چیمبرز دیتے ہیں لیکن جو بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ان رائے کو اس طرح سے بجٹ میں امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا جس طرح سے رائے دی جاتی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے بہت سے پروپوزلز تو شاید کھولے بھی نہیں جاتے کیونکہ تاجر کچھ اور بات کرتے ہیں اگر میں ہلکی سی مثال یہاں پر آپ کی دونوں امنیسٹیز کی دوں کہ دونوں امنیسٹیز آپ کی فیل کیوں ہوئی تو اس میں صرف ایک ایک پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ کی دونوں امنیسٹیز فیل ہوئی جو پہلے والی امنیسٹیز تھی اس میں پوائنٹ نمبر ٹین تھا کہ آپ میں لمسم پیمنٹ کرنی ہے اور وہ جنوری میں آ رہا تھا اور جو یہ والی آپ کی امنیسٹی آئی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ آپ جو کچھ مرضی وائٹ کر لیں آپ کا آڈٹ ہوگا اس کے بعد اگلے بجٹ میں نے یہ کیا کر دیا کہ پہلے آپ کی ترنوورز بڑھا دیں سیلز بڑھا دیں کروڑوں میں لے گئے اب یہ کہہ دیا کہ آپ کا منیمم ٹیکس لگے گا ایک کروڑ کے اوپر بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے آپ تین سال پہلے کیا قانون بنا رہے ہیں آپ دو سال کے بعد کیا قانون بنا رہے ہیں لگزری ٹیکس ہے آپ خوش ہیں لگزری ٹیکس ہے اگر اکراس تا بورڈ ہو اگر اکراس تا بورڈ ہو اور دیکھیں اس کی کیا ہو سکتا ہے کہ دو تین کنال کے گھر میں بھی کوئی ایسا شخص رہ رہا ہوں جس کے آج سے چالیس سال پہلے حالات ٹھیک تھے آج حالات ٹھیک نہیں ہے بھئی دو کنال کے گھر میں ایسا ہو کہ بھئی جس کے پاس سورسز نہیں ہے ہمارا کس طرح سے ڈیٹرمنٹ کیا ہے کہ دو ہزار کے بعد جو آدمی ہے وہ امیر ہے ہو سکتا ہے کہ جو دس ملے کے گھر میں رہ رہ رہا ہوں وہ اربپتی رہ رہ رہا ہوں بھئی آپ کے تو کھوکھوں میں کھڑپتی کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کراچی چلے جائیں تو کھوکھوں میں کھڑپتی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ تو کوئی ڈیٹرمنیشن ہے ہی نہیں کیا یہ فارمولہ ہے اچھا چلے یہ مجھے فارمولہ کے حساب سے یہ بتائے کہ پاکستان میں ایک دستور جسے کانسٹیوشن ہم کہتے ہیں وہ ہے سمجھتے ہیں آپ تو یہ جو لگزی ٹیکس لگا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کانسٹیوشن کی کسی شک کو ذکر تو نہیں پچا رہا کہیں اس کے خلاف تو نہیں ہے یہ والا کیونکہ دیکھیں یہ بات آپ کی آزادی ہے نا اس میں بات آپ کی یہ بالکل ویلڈ ہے کہ دیکھیں کانسٹیوشن میں تو یہی ہے نا کہ ہر بندے کو رائٹ ہے کاروبار کرنے کا جو بھی اساس لینے کا جو بھی اس کے فنڈامنٹلز ہیں اس میں جب میں اب یہ لگزی ٹیکس ہے کیا بیسیکلی اس کی اگر ہم پیچھے تھوڑی چیز کو تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں امپریشن یہ ہے کہ ایک امیر آدمی ہے لگزری لائف گزار رہا ہے تو ہم نے اس کے اوپر ون ٹائم جونسہ نہ اس سے ٹیکس لے لینا ہے اور امیر آدمی کا کرائٹیریہ انہوں نے ڈیفائن یہ کیا کہ جس کے پاس یہ پروپرٹی اتنے کنال کی یا اس کی ہوگی تو وہ امیر آدمی کی ڈیفینیشن میں جلا جائے گا ادروائز جیسا بھی کاشی صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ ادروائز بھی امیر ہیں ادروائز بھی امیر ہیں لیکن ان کے ہاں امیر ہونے کا نظریہ لگزری ٹیکس کا جو کانسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ دو کنال کے گھر میں ہو میرا کہنا یہ ہے کہ جب اس نے یہ دو کنال کا گھر لیا تو اس وقت اس نے سارے جتنے ٹیکسز ڈیو تھے اس نے وہ سارے پے کر کے پھر اس نے یہ گھر لیا اس نے اپنے سارے سورسز جسٹیفائیڈ کیے ہیں اپنی جو وہ ریٹن فائل کر رہا ہے اس میں کہ یہ میرے پاس سورسز تھے ان کے اوپر یہ میں ٹیکس آلڈی پیک کر چکا ہوں تو لہذا یہ میں نے یہاں سے کر لیا اس کے بعد اس کو کی بیانا دیتی آمیر صاحب مطلب ہے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شک کوئی ذک تو نہیں پہنچا اس کے خلاف تو نہیں چلے گئے شک غلط ہے خلاف تو نہیں چلے گئے خلاف ہی ہے نا خلاف ہی ہے نا خلاف ہی ہے نا توڑا تو نہیں ہم نے کہیں وہی نہ نا وہ چھے میں آ جائے سر دیکھیں سچن چھے کے خلاف ہو جائے کام میں نا میں ابھی کاشر صاحب کی بات سے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک گھر بنایا ٹھیک ہے چار کنال کا ٹھیک ہے اس پہ آپ نے پہلے وہ جو اصل جو چیز ہے سر یہ جو زمین ہے یہ اللہ کی ہے کسی انسان کی نہیں ہے اس کو ارب اور اربیہ کی بنا دیا ہم نے ارب اور اربیہ کی زمین بنا دیا اللہ کی زمین اللہ نے پیدا کی اسی کی ہے یہ ہسٹری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا وہ چلے جی کروہوں کا ہم نے لے کے دو کنال تین کنال پھر اس کے اوپر بجری لی جو چیز ہم نے لی اس کے سب کے اوپر ٹیکس دیا آپ نے سب کے آپ نے ٹیکس دیا جب آپ نے سب کے ٹیکس دیا اس کے بعد پھر ایک چھام ایوننگ جو کہتے ہیں فائن مارننگ کہتے ہیں فائن ایوننگ پہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ انہوں نے کہا جی لگزری ٹیکس لگا دیا جائے بھائی لگزری ٹیکس کا مطلب ہے کہ جو لگزری ہے کیا پاکستان میں لگزری کے معنی ہیں کہ نہیں ہیں چینج ہو گئے ہیں ڈکشنی معنی چینج ہو گئے ہیں وہ جو کل لگزری تھا وہ آج نہیں رہا اب ٹیلی فون ہے وہ جو بچہ بچہ لیے پر رہا ہے وہ تو لگزری تھا اب وہ جناب ہے بچہ بچہ لیے پر رہا ہے تو آپ جسے کہتے ہیں جی میرے پاس خون ہے جیسے اس نے کہا تھا اپنے مشرف صاحب نے کہ جی اتنے ہزار اتنے لاکھوں اتنے کروڑ ٹیلی فون ہے کتنی ترقی ہوگی باکستان میں یہ ترقی کے یہ اگر مسائل ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ سر آپ بتائیں کہ میں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کرنا کرتا جاؤں کہ جب آپ اس پر ٹیکس دیتے ہیں تو فیڈریل کا ٹیکس کی ویلویشن ڈولنگ فرق ہے آپ کے پروونس کے ٹیکس کی ویلویشن ڈولنگ فرق ہے آپ نے جو سٹیم ڈیوٹی دینی ہے وہ پروونس کے ریٹ پر دینی ہے جو آپ نے دینا ہے وہ آپ نے فیڈریشن کے ٹیکس پر دینا ہے دیکھیں آپ نے تو ہم لوگوں کو شاید جینا بھی ہمارا مشکل ہو گیا اتنے ٹیکسز کر دی ہیں دیکھیں اگر آپ ٹیکسز کو آسان کرتے ہیں اور اگر آپ ٹیکسز کو اس طرح سے لگائیں پھر پیارٹیز ہیں اب ہماری کیا پیارٹی ہے کیا ہماری صحت کے مسائل ٹھیک ہو گئے ہیں کیا ہماری ایجوکیشن کے مسائل ٹھیک ہو گئے ہیں انفرسٹرکچر is very important ہمیں بہت ضرورت ہے انفرسٹرکچر کی لیکن what are our priorities ہماری پیارٹیز کیا ہیں کیا ہم نے اپنی پیارٹیز کو ڈسکس کیا ہے کہ صحت سے پہلے انفرسٹرکچر آتا ہے تعلیم سے پہلے انفرسٹرکچر آتا ہے انفرسٹرکچر تو تیسے نمبر پہ آتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسٹن ان کے ساتھ ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے گا فرزان صاحبہ کہ ایسا کیوں ہے کہ دنیا میں دوسرے ملک ہیں وہ انصاف اور معاشرتی ترقی جو ہے وہ وہاں موجود ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہی ہے تو پاکستان میں پھر ایسا کیوں نہیں ہے اس کی کیا ریزن ہے نظر تو ہیں کہ وہ ترقی آفتہ دیکھیں ایک تو میں بات بلکل رکاشف کی بات سگری کرتی ہوں کہ پراریٹی جو ہیں وہ ڈیفائنڈ نہیں ہیں اور پراریٹیز میں جو انفرسٹرکچر ہے اس کے اوپر بے انتہا فوکس اور باقی چیزوں کو اگنور کرنا دیکھیں جس طرح ہیلتھ اور ایڈوکیشن ہیلتھ is very important اور میرے خیال میں پتا نہیں کیوں لوگوں کو اور حکمرانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ انفرسٹرکچر کو دیکھ کے اگر ووٹ پڑتا ہے تو ہیلتھ کی اچھی صورتحال دے کے اسے زیادہ ووٹ پڑنا چاہیے بکرز ہر انسان بیمار ہوتا ہے ہر گھر میں بچہ بھی بیمار ہوتا ہے بوڑا بھی ہوتا ہے جوان بھی ہوتے ہیں اور جنرلی سرکاری ہاؤسپٹلز میں جاتے ہیں پاکستان کے سرکاری ہاؤسپٹلز کا یہ حال ہے کہ وہاں بیڈ شیٹ سے نہیں بدلی جاتی ہیں وہاں پہ جا کے اگر آپ دیکھیں ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی تو دیکھا ہی ہوگا باہر کی دنیا میں جو کہ نظر آتی ہے آپ کی میں اسی بات کی طرف آ رہی ہوں کوئی ایسا دور نہیں ہے ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ دنیا گلوبل نیٹڈ ہے تو وائی ڈونٹ وہ سی ان میں دیکھ دیکھ موڈل ہیر اور اپلائی ای لٹل بٹ میں دو پرسپیکٹلز میں یہ بات کر رہی ہوں ایک تو یہ کہ انہوں نے جس طرح کہا کہ پرائیٹیز ڈیفائن نہیں ہیں اور پرائیٹیز جو ڈیفائن نہیں ہیں اس میں پرابلم آ رہا ہے مطلب میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ انفرسٹرکچر نہیں بنانا چاہیے لیکن میں اس بات کے بہت زیادہ فیور میں ہوں اور بہت سارے منصوبوں کی پنجاب میں رہتے ہوئے لاہور میں رہتے ہوئے کرٹک ہوں یا اورنج لائن کے اوپر اتنا پیسہ لگانے کی بجائے آپ ہسپیٹل اور سکول ٹھیک کر سکتے تھے اینیوی یہ ایک چیز ہے دوسری بات جہاں تک آپ نے یہ کہی ہے کہ دنیا میں جو ہیں وہ لوگ لوگ جو ہیں وہ امپاور ہو رہے ہیں تو ہمارے ہاں لوگوں کی صورتحال جو میں کیوں نہیں بہتتے ہیں دیکھیں یہ ایک چیز جو ہے اس کو ہم آئیسولیشن میں سٹیڈی نہیں کر سکتے دنیا میں جن لوگوں کے لوگ آم ماسس کی صورتحال بہتر ہے وہاں پہ گورنمنٹ بھی بڑی سٹرونگ ہیں گورنمنٹ سٹرونگ کا مطلب یہ ہے کہ اکنومکلی اکانومیز بہتر ہیں اس چیز کو ہمیں ظاہر ہے بیٹے ہی دینا پڑے گا پاکستان جبور کٹری دیکھیں آپ کے ریسورسز تو اتنے نہیں ہیں کون سرز ریسورسز جنرلی میں بات کر رہی ہوں ریسورسز کی لیمٹیڈ ریسورسز میں جمع کرنا لیمٹیڈ ریسورسز میں کیسے بہتری لائے جا سکتی ہے اس پر پرائیٹیز کو ریڈیفائن کرنا پڑے گا پرائیٹیز صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج ملتان روڈ کمپلیٹ کی ہے دو سال کی افرٹ کے بعد اور کل آپ کو ذہن میں آگیا کہ وہاں پہ اورنج ٹرین گزار نہیں اور آپ نے پھر پٹ پٹ کر رکھ دیا اور وہاں پہ جو بچارے تاجن ہیں اچھا جی یہ بتائیں پھر آپ کے تجویز دین پر یہ کیسے ٹھیک کریں صرف ایک حال ہے ایک منٹ میں ایک حال ہے سب کو اکانونٹبل ہونا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے جی آپ کے لیے قانون فرق ہے اور میرے لیے قانون فرق ہے اگر یہ فرق ہے ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے ہر ایک کو اکانونٹبل ہونا پڑے گا گوڈ ڈیٹس کے لیے بھی بیڈ ڈیٹس کے لیے بھی اگر ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے سب اکانونٹبلیٹی مینز اکانونٹبلیٹی اور اکانونٹبلیٹی کا جو ڈیفائن ہوا ہوئے نا وہ آج نہیں ڈیفائن ہوا اللہ کے حکم سے صدیوں پہلے چودہ سو سال پہلے ہو گیا ہو چکا وہ ہونا چاہیے اچھا جی اب آپ کی رائے میں کوئی تجویر دیں پہ کیسے یہ کریں یہ پیشہ کٹھا کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ کیا کریں آپ اکانونٹبلیٹی کہہ لیں یا میں کہتا ہوں کہ جب تک ہماری جو ہے نا جوڈی شری یہ ٹھیک نہیں ہوگی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہر چیز کی جو میتھ ہے نا جی وہ جوڈی شری ہے یہ فیصلے جتنے نہیں ہیں کچھ بہنیں ہیں کچھ بائی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے یہ کہ ماں کے پیدا ہوئے ہیں میری بہنمہ بیٹھے ہوئی ہے میرا بائی پیٹھا ہوا ہے ماں دونوں کی ایک ہے وہ کیا کروں میں اچھا برا ہوں جتنے بھی فیصلے ہیں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ کسی مسلحت کا شکار نہیں ہونے چاہیے مسلحت کا شکار جب ہوتے ہیں یا درمیانے درمیانے فیصلے جو آتے ہیں تو اس سے چلے سر ٹھیک ہے آپ کا یہی علاقہ دا ہونے جو آپ کی مہربانی آپ کا سب پہ شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ کا خصوصاً کہ آپ نے بڑے اچھی باتیں کی ہیں آپ کا بھی بہت بہت مربانی سارا آپ کا بھی اور ناظرین آپ نے ہماری باتیں سن لی اس کا فیصلہ آپ خود کریں کیونکہ کوشش تنہوں نے کی ہے کہ لگزی ٹیکس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے کیسے لگا کیا ہے تو اب مجھے ذرفکار خان کو اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام تک آپ کا اللہ حافظ